اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو سمار نمیشنز آپ سب خیریت سے ہوں گے سونس جیسا کہ آپ کا ملوم ہے آپ کا جن سوچ نے پی پی سی بیل میں ٹونی ٹونی ٹھری میں اپلائی کیا تھا پانچ نومبر کو جنہوں نے جوب کے لیے ٹیسٹ دیا تھا ڈیفرنٹ سینٹرز میں ٹیسٹ لیا گیا تھا فیصلہ بار لاہور بہاول پور ڈیفرنٹ سینٹرز تھے ٹیسٹ کے لیے پیسٹ کا جو آپ کا ریزائلٹ ہے وہ آپ کو ملوم ہے ریزائلٹ آناؤنس ہو چکے میں نے آپ سے کال ویڈیا بھی شیئر کی تھی اب آپ کا انٹرویو ہونے سونس کا یہ سوال ہے کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ انٹرویو میں کس طرح کے کوئیسنز پوچھا جاتے ہیں اسی کے حوالے سے سونس گائیڈ کروں گا آپ کو اس ویڈیا میں تاکہ آپ کی تیاری اچھی ہو جائے جو پچھلے سال ہماری کینی ڈیڈرز تھے جو آئڈینس تھی ہماری اس چینل پر جنہوں نے انٹرویو دیا تھا ان کا جو ایکسپیرینس تھا تقریبا تمام جو آپ کے اے اف انس آرمد فرسن نرسکن سرفسز میں جنہوں نے انٹرویو دیا تھے ان کا ایکسپیرینس بھی تقریبا جتنی بھی ہماری آئڈینس ایکسپیرینس شیئر کرتی ہے جو کسٹنز عام دور پر کاملی پوچھا جاتے ہیں وہ میں نے جو ہے وہ اسی نورپوک پر تمام جتنی بھی جوبز آتا راتی ہیں پلیس کی جوبز آتی ہیں یا پھر آرمی کی جوبز آتی ہیں جدر جدر بھی جوبز آتی ہیں جو ہماری آڈینس دیتی ہے جو ایکسپیرینس شیئر کرتی ہے وہ میں اس نورٹ بک پر نوٹ کر لیتا ہوں آج کی اوڈیو میں اسی نورٹ بک سے آپ سے کچھ اہم قویسن شیئر کروں گا جو کہ آپ سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں جو کہ لاسٹ ریئر بھی پوچھے گئے تھے سورٹ سب سے پہلے نمبر پر بات کریں جب آپ انٹرویو دینے جائیں گے آپ انٹرویو میں روم میں داخل ہوں گے پرمیشن لیں گے تو آپ داخل ہو جائیں گے انٹرو ہو جائیں گے اس کے بعد چیئر پہ بیٹھنے سے پہلے آپ نے ان کو اسلام علیکم کہنا ہے وہ آپ کو کہیں گے بیٹھ جائیں آپ ان کو تھینکیو بولیں گے اس کے بعد آپ کا انٹرویو شروع ہو جائے سب سے پہلا کامل کویسن جو سورٹ سے پوچھا جاتا ہے وہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ اپنا انٹرو کروائیں اپنے انٹروڈکشن بتائیں آپ نے آپ کا تعرف کروانا دو میلٹس میں میکس میں آپ کا ٹائم ہوتا ہے تو پسپنس انٹروڈکشن میں آپ اپنے بارے میں بتائیں گے اپنے بارے میں بتائیں گے اپنی کوالیفکیشن کی حوالے سے بتائیں گے اپنے ہوبی کی حوالے سے بتائیں گے اپنی اچیو میلٹس کے بارے میں بتائیں گے دو میلٹس سے زیادہ آپ کا انٹرو نہیں ہونا جائے سیکنڈ نمبر پر اصور سکرم بات کریں جو آپ سا سیکنڈ سوال پوچھا جاتا ہے آپ کی سیبلنز کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائی کتنے ہیں اور آپ کا نمبر کونسا یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تھرڈ نمبر پر یہ سوال کامن کوئسنز ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے بینکنگ کے لحاظ سے کوئسنز پوچھا جاتا ہے میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں تھرڈ نمبر پر جو سوال آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے وہ آپ کے ہوئی کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن اس میں جو ہے پی پی سی بین میں یہ عام طور پر کوئسنز نہیں پوچھا جاتا ہوئی کے حوالے سے زیادہ ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ بندے کی ڈگری کونسی ہے آپ نے اس میں جو ہے وہ جنسٹورس نے اپلائی کیا تھا ڈیفرنٹ سوالس کی ڈیفرنٹ ڈگری ہوگی کسی کی آئی ٹی ہوگی کسی کی بینکنگ اینڈ فائنانس ہوگی کسی کی سوفٹور انجنرنگ ہوگی وہ پھر آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کی ڈگری یہ ہے اور آپ بینکنگ سیکٹر میں کیسے آپ اپنے آپ کو اڈجسٹ کریں گے کیسے ہم آپ کو کیوں اس پوست کے لیے الیجیبل سمجھیں ہم آپ کو اس پوست کے لیے کیوں سیلیکٹ کریں اس کی آپ کے پاس ایسی کیا کوالٹیز ہیں یہ سوال آپ سے عام طور پر پوچھا جاتا ہے اس کے حوالے سے آپ اپنا مانسٹ بنا کر جائیے گا یو ٹیو پہ آپ کو ویڈیوز مل بھی جائیں گی پہلا بھی میں نے کافی ساری ویڈیوز اس کے حوالے سے شیئر بھی کی ہوئی ہیں یہ سوال آپ نے تیار کر کے جانا ہے کہ آپ الیجیبل کیوں ہے آپ نے اپنی کوالیفکیشن کے حوالے سے جسٹیفکیشن دینی ہے آپ نے ان کو بتانے کہ میں آپ مجھے کیوں سیلیکٹ کریں ویسے تو بڑی تعداد میں ایک آڈی اینس ہوگی بڑی تعداد میں جو ہے وہ سوڈنٹ ہوں گے جو انٹرویوز دینے گئے ہوں گے سب ہی نے یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہارٹ ورکنگ ہیں ہم جو ہے وہ ہمارے اندر یہ کوالٹی ہے ہم جو ہے وہ گوڈ لرنر ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ہم بہت زیادہ مہنٹ ہی ہیں ہمارا پیسہ ہے نا یہ تو آپ نے بھی اچھے طریقے سے کچھ نہ کچھ سوچ سمجھ کے آپ کا جو رپلائی ہونا چاہیے وہ دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے آپ کا اپنے وہ رپلائی دینا جو کہ اگلے بندے کو اٹریکٹ کر دے جو کہ اگلے بندے کو امپریس کرے تو آپ نے تھوڑا سوچ سمجھ کے بتانا ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ سے کوئیسن شیئر کر دیتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں میں کوش کروں گا آپ سے پاس ٹائم تو ویسے کم ہی ہے تین چار دن کا ٹائم ہے آپ کے انٹرویو پانچ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو میں کوش کروں گا آپ سے اپنے اپلائی ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا باقی اس کے علاوہ جو سمجھ سے آپ سے سوال پوچھا جاتے ہیں آپ سے وہ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس جوب کے لئے اپلائی کر دیا ہے بینکنگ سیکٹر میں آپ آنا چاہتے ہیں بینکنگ سیکٹر میں آپ کا انٹرسٹ کیوں ہے اس میں آپ اس میں آپ نے اپلائی کیوں کیا تھا تو یہ سوال بھی آپ سے پوچھا جا سکتے کہ آپ اس میں سیکٹر میں کیوں ہونا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں اچھی خاصی ہیں جو ہے وہ کوپریٹیو انوارمنٹ پیسفل انوارمنٹ ہوتا ہے اور بہت اچھا سارلی پیکل بھی یہ سب کچھ ہے تو آپ ان کو جو ہے وہ اس طرح فلم ڈال سکتے ہیں اچھا امپریسیو آپ نے جواب دینے جو میں آپ کو جو ہے انسر دے رہا ہوں یہی دینا آپ نے اپنے اپنی طرف سے سوچ کے میں بھی یہ اچھا دے رہا ہوں کہ آپ اس طرح کے جواب ان کو دے سکتے ہیں باقی میں کوش کروں گا ایک آنسر کے حوالے سے بھی ہر سوال کے آنسر کے حوالے سے بھی ویڈیو آپ سے کوش کروں گا اگر ٹائم ملا تو وہ بھی شیئر کر دوں گا اس کے علاوہ سونس آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کا جو پی پی سی بیل کا بینک ہے یہ بیسیکلی پرموٹ کرتا ہے فارمرز کو ان کو لون دینے کے لیے کہ ان کو کرزہ دے نکھل گئے téléquentیک ہے اس کا پر maddenہ ہے تو آپ فارمرز جب لون دیں گے تو آپ پھوٹڑ گے! آپ کس کیا چیزں دیکھیں گے یہ سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ہے جو آپ سیلاکٹ front ہوں گے آپ نے فارمرز کی ساری recovery بھی کرنی ہوگی جو آپ لون دیں گے اس کے بعد فارمرز کی ساری profile بنانی ہوگی فائل بنانی ہوگی اس کے بعد آپ ان کو لون دیں گے ساری verification کرنے کے بعد لون دتے وقت آپ نے کون سی جو ہے وہ چیزوں کے خیال کرنا یہ سوال بھی آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں اگر آپ کی ایگری کلچر سے ریلیٹر ڈگری ہوگی تو آپ کی ایگری کلچر کی حوالے سے سوال پوچھا جائے گا مثلا آپ کے جو ہے وہ فصل ربی اور فصل خریف میں کیا ڈیفرانس ہے یہ سوال اگر آپ کی ایگری کلچر کی ڈگری ہے تو آپ سے ضرور پوچھا جائے گا اس کے 27.7% جو ہے وہ ایگری کلچر کا کنٹریبیوشن تھا عقیر میں بولہания کی اکونکی کو بہٹر کرنے میں تو اس کا جی ڈی پی ریٹ جو ہے وہ کیا ہے یہ بھی آپ کو پتہ 1949 کلچر کا زیارہ کی اے کونکی کو بہٹر کرنے میں جی ڈی پی ریٹ بھی آپ نے دیکھ جانا ہونے بیا ہے دو ہزار تیس والا بائیس والا آپ کو آئی ڈیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے میں جی ڈی پی ہوتا کہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو اچھا خاصا پتہ ہونا چاہیے یہ سوال بھی آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ سوال آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ پی پی سی بیر کو کیوں جوان کرنا جاتے ہیں یہ سوال آپ سے ضرور پوچھیں گے وہ اس کے علاوہ سوال آپ جو ہے وہ ایک سیو ٹیبل سمجھتے ہیں اسی وجہ سے آپ ادھر انٹریو دینی آئے ہیں تو آپ کیوں جو ہے وہ اپنے آپ کو سیو ٹیبل سمجھیں اس بات کا بھی آپ کو رپلائی آنا چاہیے یہ بھی آپ نے سوچ کے دماغ میں پھر جانا ہے کیونکہ اگر ادھر آپ کو ایسا کوئی question جو آپ کو نہیں آتا ہوگا اگر ادھر انہوں نے ایسا کوئی question کر دیا تو آپ تو ادھر blank ہو جائیں گے آپ میں تو پھر پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہوگا مجھے تو سوال ہی نہیں آرہا تو آپ جو ہے وہ blank ہو جائیں گے تو آپ نے اس کو پریشان نہیں ہونا اگر آپ کو کوئی سوال نہیں بھی آتا آپ ان کو simple story بول دیں امید ہے کہ اس میں کوئی مشکل سا سوالات نہیں ہوتے یہ کوئی ISSB میں آپ نے انٹریو دینے تو جانا نہیں ہے simple سا ایک چھوٹی سی نکری ہے جس میں آپ نے انٹریو دینے کے لیے جانا ہے OG3 کی post ہے اس کے بعد جب اس میں service دیں گے آپ کیا promotion ہوتی جائے گی پھر OG2 آجے گا OG1 آجے گا پھر اس طرح مزید MCU کی post آجاتی ہے تو آپ کا time کے ساتھ ساتھ experience بڑھتا ہے آپ کا time کے ساتھ ساتھ جب آپ service دیں گے آپ کی promotion بھی ہوتی جائے گی تو آپ کو جو ہے وہ اس طرح کی question یہ سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور ان کو آپ نے اچھا طریقہ سے تیار کر کے جانا ہے آپ نے اچھا طریقہ سے تیار کر کے جانا ہے اپنی degree کے حوالے سے آپ نے اپنی degree جو بھی اگر آپ کی software engineering کے degree ہے تو آپ نے اس کو relate کرنا banking sector سے تو اس طرح آپ سوچ کے جائے گا کہ اگر وہ آپ کو یہ کہہ دیں کہ آپ کی degree software engineering کی ہے تو آپ banking sector میں آگئے ہیں تو کس طرح آپ relate کریں گے کس طرح جو ہے وہ new ideas لے کے آئیں گے آپ ہمارے bank کے لئے کس طرح ہم جو ہے وہ banking کے لئے مزید کام کریں گے banking sector میں اور کس طرح ہم جو ہے farmers کو پی پی سی بیل کس طرح کام کرے گا سارا تو آپ کو new ideas وغیرہ بھی آپ کو سارا اس کے حوالے سے آپ نے پی پی سی بیل کے جو کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے پی پی سی بیل پنجاب provincial cooperative bank کیا اس کے principles ہیں کیا اس کا جو ہے موٹو ہے اس کے حوالے سے آپ نے دیکھ کے جانا ہے یہ common questions ہیں ویڈیو lengthی ہو رہی ہے آپ نے جب انٹرویو دے کے آنا ہے ویڈیو کے اوپر نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد انٹرویو دینے کے بعد آپ نے اپنا feedback ضرور دینا کہ آپ کا انٹرویو کیسا ہوا ہے جو questions میں نے یہ ایک ویڈیو یہ share کیا جس سے پہلا دو تین ویڈیو شیئر کی ہیں اس کے بعد بھی تین چار ویڈیو دو ہزار تیس میں میں آپ سے share کروں گا وہ ویڈیو آپ دیکھ کے جائیے گا میری کوشش ہے چار دسمبر تاکہ آپ سے پانچ ساتھ ویڈیو شیئر کر دوں داکہ آپ کی کچھ نہ کچھ تیاری جو ہے وہ اچھی خاصی ہو جائے تو آپ نے اپنا feedback ضرور دینا جب آپ کا انٹرویو دیکھ کے آئیے گا تو پھر برسا پہ جا کے اپنا feedback ضرور دیجئے گا چینل کے ساتھ conductor دیجئے گا چینل کو subscribe کر لیں انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں پھر بہت جل next video میں خدا حافظ